بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین اس ویلوک میں ہمارے جو مورننگ پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ آج عدالتوں میں کن نہ مقدمات کی سماعت ہونے جاری ہے تو اس پروگرام میں یہ سیگمنٹ شامل اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ آج اسلامباد کی چاہے لور کورٹس ہوں اعتصاب عدالت ہو اسلامباد آئی کورٹ ہو چاہے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہو سپریم کورٹہ پاکستان آج کہیں بھی اس قسم کے مقدمات جن کو ہم آپ کے سامنے ریپورٹ کر سکیں جن کا تعلق بانی پی ٹی آئی سے ہو تحریک انصاف سے ہو یا حکومت کی اپیلوں سے ہو ایسا کوئی مقدمہ آج اسلامباد کی عدالتوں میں زیر سماعت نہیں آنے جا رہا تو آج کے پروگرام میں جو خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ان کی ہیڈ لائنز بھی آپ دیکھ چکے ہیں تھم نیل پہ ان کے ٹائٹلز بھی تھم نیل پہ آپ دیکھنے والے پڑ چکے ہیں تو یہ کچھ اہم خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل پر اس پروگرام میں آپ دیکھنے والوں کے ساتھ بات کریں گے لیکن بلوگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ کی طرف سے ہمارے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا گیا تو آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرپ کرنے بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آج عدالتوں میں ایسے مقدمات نہیں ہیں جن کو آپ دیکھنے والوں کے سامنے ریپورٹ کر سکیں لیکن کل ایک جو مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا جس میں چیف جسٹو پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کے جانب سے سخت برمی کا اظہار بھی کیا گیا وارننگ بھی دی گئی جس کی سمکہ پرپو گھنڈا سپریم کورٹ کے اقلاق کیا جاتا ہے لیکن اس کیس کا آرڈر نہیں ریپورٹ ہو سکا تو تین لائنوں کا آرڈر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ایک تو ناظرین منال کے جو مالک ہیں لکمان علی عبضل انہیں عدالت نے تحرین عدالت کا شوکاس نوٹر جاری کر دیا ہے عدالت کے جانب سے کہا گیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے اقلاق سپریم کورٹ کے فیصلے پر پرپو گھنڈا کرنے پر آپ کے اقلاق توہین عدالت کی کاروائی کی جائے اور بظاہر سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ پریمر فیشی یہ کنٹیمپ آف کورٹ ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد عدالت عظمہ کے اقلاق پرپو گھنڈا کیا گیا ہے لیکن باقی جو سیکٹری کابینا تھے لکمان علی عبزل کے بھائی کامران علی عبزل اور جو سیکٹری کلائمیٹ تھے یا پھر باقی جو لوگ تھے ان کے اقلاق جو ہے وہ توہین عدالت کا جو نوٹرس تھا وہ عدالت کی جانب سے واپس لے لیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں ناظرین لاہور میں ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے دیکھنے کو سننے کو تو اس بیٹھک میں وزیراعظم شہباشیف صاحب نے صدارت کی ہے لیکن اس میں بڑا ایک کام فیصلہ کیا گیا ہے کچھ فیصلے ناؤس کیے گئے ہیں جس میں یہ ہے کہ نوازشیف صاحب نے جو مہنگائی ہے جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان کی کمی کے حوالے سے عوام کو سولیہ دینے کے حوالے سے صابق وزیراعظم نوازشیف نے شہباشیف کو مریم نواز کو ہدایات کر دی ہیں لیکن آزی یہ کوئی اتنا معمولی اجازت نہیں تھا یہ غیر معمولی نویت کا اجلاس تھا کیونکہ اس اجلاس میں آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی جو لوٹ ہے جو سینئر قیادت ہے تمام اس میں شریک ہوئے مریم نواز بھی تھے شہباشیف بھی تھے خاجہ آسیب بھی تھے ایسین اقبال بھی تھے خاجہ ساد رفیق بھی تھے حمزہ شہباشیف بھی تھے مریم نواز بھی تھے نواز شیف نے سربراہی کی اور جو نیچے ینگ لوٹ آئی ہے جیسے بلال ازر کیانی ہیں اس طرح کی قیادت بھی یا پارٹی کی جو لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے اب اس میں ایک تو جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو جنرل پیز حمید کے خلاف جو کوٹ مارچل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پر پارٹی کو بیانات سے نہیں روکا گیا یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے پر سپورٹ کریں ذرائع کی مطابق لیکن بیانات دیتے ہوئے یا بیان بازی کرتے ہوئے جذبادیت میں نہیں بہہ جانا بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ نے احتیاط کے ساتھ محتاط رویے کے ساتھ آپ نے اس پر سٹیٹمنٹ دینے ہیں ایک تو یہ کہا گیا دوسرا ناظرین جو دورشل معاملات ہیں یا جو عدالتی باران ہے یا مقصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو صورتی حال مرج ہوئی ہے اس پر بھی غور و خوص کیا گیا ہے کل کے اس جلاس میں اور فیصلہ یہ ہوا ہے یہ نون لی کے جلاس میں ڈسکس ہوا ہے لیکن کسی اور فورم پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کا شیڈول قبل اس شیڈول جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے گا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اہم قانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی اچھا یہ اہم قانون سازی کیا ہے یہ کوئی لیگل پیکج بھی ہو سکتا ہے کانسٹوشنل پیکج بھی ہو سکتا ہے لیکن امکان جو ظاہر کیا گیا ہے اس خبر میں اس بڑی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ذرائع بتاتے ہیں اور ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جن سے ہم سکتے بھی ہیں صدیق ساجی صاحب ان کی خبر کے مطابق ان کے ذرائع کے مطابق یہ اجلاس آئندہ ہفتے بلا کے جو قانون سازی کرنی ہے جوڈیشل پیکج ہے لیگل پیکج ہے یا پھر کانسٹوشنل پیکج ہے یہ آئندہ ہفتے اس روالے سے شیڈول سے قبل اس وقت جو ہے وہ اجلاس بلانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے لیکن دوسری طرف جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان تاریخ کے انصاب جو مقصود نشستیں ابھی تک نہیں مل سکیں اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے جو کر رکھا ہے جب تک وہ وضاحت نہیں آتی یہ جتنے بھی جو گادری بیٹھے کہہ رہے ہیں ہوتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیوں عمل نہیں کر رہا کیوں عمل نہیں کر رہا کیوں عمل نہیں کر رہا اور بھئی اس نے ایک ایکسپلینیشن کی اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دے رکھی ہے اس ایکسپلینیشن کی اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ ہوگا تو بات آگے بڑھے گی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو کیسے بڑھ سکتا ہے آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن عمل کرے الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ مجھے مسائل ہیں رکاوٹیں ہیں آپ اس کے وضاحت کرتے ہیں تو وضاحت کے بغیت کیسے بات آگے بڑھے گی مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتے پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہیں کوئی لوجک نہیں ہوتی ان کے پاس کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو اگلی خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ جو کل تین سابق فوجی افسران کو پکڑا گیا جو کہا گیا کہ فیض حمید کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ بڑے کارے خاص تھے وہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ اس طرح سے ان کا تعلق تھا فیض حمید کو ان پر بڑا اعتماد تھا ان کو فیض حمید کا اعتماد حاصل تھا جس میں برگیڈیر غفار برگیڈیر نعیم فخر اور کرنل آسم شامل تھے اب جو برگیڈیر غفار کے اگر ہم بات کریں تو وہ جب فیض حمید صاحب ڈی جی آئیس آئی تھے تو اسلام آباد میں آئیس آئی میں ڈیپٹی ڈیکٹر جی پروجیکٹ تھے اور جو برگیڈیر نعیم فخر تھے وہ اسی اسلام آباد دیٹھ تھے یعنی اسلام آباد کے جو معاملات ہیں اسلام آباد شہر کے اسلام آباد کے اعتراف کے وہ برگیڈیر نعیم فخر صاحب دیکھتے تھے کرنل جو آسم صاحب ہیں وہ بھی بڑے قریبی ساتھے تھے فیض حمید صاحب کے ان کو بھی ریس کیا گیا ہے اب ان سے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے فیض حمید صاحب ریٹائر ہوئے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بھی ریٹائر ہوئے تو یہ بڑے متحرک تھے ان کے لیے ابھی بھی ان کے ریلیشنشپ تھے اور جو فیسلٹیشن کی ہے سہولتکاری کی بات کی جاتی ہے پیغام رسانی کی بات کی جاتی ہے اس حوالے سے یہ آج بھی کنیکٹڈ تھے ویل کنیکٹڈ تھے اور جو کہا جاتا تھے وہ کرتے تھے اور جہاں تک کا پیغام تب ہاں تک پیغام جو ہے مختلف سورسز کے ذریعے پہنچا کے آتے تھے لیکن آزی یہ جو برگیڈیا ریٹائرٹ نئی فقر صاحب ہیں ان سے متعلق کل اب سار علم صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے ایک تو انہوں نے فیض حمید صاحب کی آڈیو جو ماضی کہ جب وہ چیئرمنٹ پیمرہ تھے وہ سنائی اپنے پروگرام میں سما میں کہ دیکھیں یہ مجھے فیض حمید صاحب نے رابطہ کیا تھا اور ٹی وی چینل کو لائسنس دینے کا کہا تھا مجھ سے رابطہ کرنے کا کون سا ان کے پاس قانونی آئینی اختیار تھا کیوں میرے ساتھ رابطہ کیا گیا اور اس میں وہ برگیڈیر غفار کی بات کریں کہ برگیڈیر غفار جنرل فیض نے کہا کہ میں آپ کے پاس بجوار ہوں اور وہ جو دو پرانے ٹی وی کے لائسنس ہیں ٹی وی چینلز کے اس کو آپ کر دیں میربانی کر دیں شکوہ بھی کیا اس آڈیو میں فیض حمید صاحب نے لیکن یہ جو نئی فقر صاحب میں برگیڈیر ان سے متعلق بھی افسار علم صاحب میں جو انکشاف کیا ہے وہ ناظرین بڑا ہی تحل کا خیز ہے جیسے میں نے کہا نا کہ ایک نیا سکینڈل سامنے آگیا فیض حمید صاحب کا اس سے جڑا کہ جب ازاد کشمیر میں دوہزار بیس میں انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں پہلے وہ قیوم نیازی صاحب کو بناتے ہیں قیوم نیازی کے بعد پھر سردار تنویر علیہ السلام بن جاتے ہیں اب سردار تنویر علیہ السلام جو ہیں ان سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک کرو روپے کے انہوں نے رشوت دی ہے یہ افسار علم صاحب کہہ رہے ہیں بیسے تو یہ ان دنوں خبریں چلتی رہی جب یہ سردار تنویر علیہ السلام کا نام آیا تھا وزیر آزم ازاد کشمیر کے طور پہ تو اس وقت بھی خبریں چل رہی تھیں خبریں نہیں چل رہی تھیں افسار علم صاحب نے یہ کہا ہے کہ بزابتہ طور پہ جو فیض عمیر صاحب تھے انہوں نے بھتہ خوری کا نیٹ ورک بنا رکھا تھا اور یہ جو نیٹ ورک تھا یہ بھتہ خوری کوئی عام لوگوں سے نہیں بلکہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں کاروباری شخصیات ہیں ان سے یہ بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ لی جاتی تھی اور فیض عمیر افسار علم صاحب کے مطابق یہ جو بھتہ خوری کا جو نیٹ ورک بنا ہوا تھا اس کے لیڈر تھے اور نئی فقر کا تبادلہ بھی افسار علم صاحب نے کہا کہ اس وجہ سے کر دیا گیا چونکہ ان کے اوپر جو باتیں ہو رہی تھے کہ انہوں نے ازاد کشمیر کے امیدوار سرداد تنویل آن سے عربوں روپے رشوت میں لیے ہیں تو اس کے بعد ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا جس پوسٹ پہ بیٹھے وہ اپنی ذمہ داریں سر انجام دے رہے تھے لیکن آزر یہ معاملات تو چلیں اپنی جگہ پہ اب فیض عمیر صاحب کا جب کوٹ مارشل ہوگا تو چیزیں کلیر ہو جائیں گی اگر تو ان کے اخلاف جیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بڑے شوائد موجود ہیں اور فیصل وڑا صاحب کہتے ہیں کہ وہ سزاں سے نہیں بچ پائیں گے لیکن اگر نہیں ہوا تو وہ بری بھی ہونے کا امکان موجود ہے اگر ان کریمنیٹری ایبیڈنس موجود نہ ہوئی تو بری ہونے کا چانس بھی موجود ہے لیکن 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 جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اب تک بتانے کو تو ہمارے سامنے دیکھنے اور سننے کو چار لوگ ہیں جس میں فیض عمیر صاحب ہیں اور تین یہ جو میں نے سابق پوجی ابسران آپ کو بتائے ہیں لیکن یہ گرفتاریاں کا سلسلہ اس سے زیادہ ہے اور یہ گرفتاریاں کا سلسلہ آگے بڑے گا بھی مختلف درائے یہ بتا رہے ہیں کہ اسی کے قریب اسی سے زائد لوگ ہیں جن کو سرکل کیا گیا ہے اور اس میں کچھ حاضر سروس بھی بتا جا رہے ہیں کہ حاضر سروس بھی اس لوٹ میں شامل ہیں سابق آئی جی جیل خانہ جات کی بات بھی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ معاملات یہاں سے چلتے چلتے جو کہا جاتا ہے کہ مقدس گائیں کہ آپ ان اداروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ان اداروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو کہا جا رہا ہے کہ سابق چیف جسس کی طرف بھی جب بھی ابھی پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان سے چلے گئے ہیں تو ان کے طرف بھی جا سکتا ہے ساکب نسار صاحب کے حوالے سے اشارہ کیا جاتے ہیں لیکن ساکب نسار صاحب کا بھی موقع سامنے آیا ہے جو کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں نہیں ہیں برطانیہ میں ہیں ان کا سٹیٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ اس سارے معاملات کے ساتھ جو فیض امیز صاحب پکڑے گئے ان کا جو کوٹ مارشل ہو رہا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں تو تین افتوں کے لیے ہر سال پ سکوٹلیٹ جاؤں گا سکوٹلینڈ سے میں ناروے جاؤں گا لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ رہتا ہے اشترہ صاحب صاحب جب مسبق نواز کے دوہزار سولہ میں سترہ میں ایٹرانی جنرل تھے میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں بات شیئر کی تھی کہ ان سے میں نے ایک بار پوچھا کہ یہاں پہ کوئی بڑا عالی فوجی افیسر سپریم کورٹ میں آتے ہیں وہ کون ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں آپ کے نالج میں ہیں تو انہوں نے جو مجھے نام بتایا میں نے کہا جنرل فیض ہمیر صاحب آتے ہیں مجھے نام معلوم تھا میں صرف یہ جانتے ہیں کیا ان کے نالج میں ہے انہوں نے کہا جی فیض ہمیر صاحب آتے ہیں اور یہ ہمارے میرے نالج میں نہیں یہ پی ایم آفیس تک یہ ایوانِ صدر تک پتا ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں کن سے ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں کن معاملات میں ملتے ہیں یاد ہوگا کہ وہ پارہ کی ایک روڈ کے حوالے سے اس کو وائیڈن کرنے کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت ہوئی تھی شاکر طریق صدیقی صاحب کا آرڈ اسلامباد ہائی کورٹ کا ساکر نصار صاحب نے بیٹھے بیٹھے کورٹ میں نوٹس لیا تھا اور فیض ہمیر صاحب کو بلا لیا تھا اور فیض ہمیر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں پیچھے سے پلٹ کے آگے آ جانا وہ جلدی سے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے اور عدالت میں جب فیض ہمیر صاحب آئے تو ساکر نصار صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں انہیں کہا جی میں ڈی جی سی ہوں بلکہ پہلے کہا کدھر ہیں ڈی جی سی آئے ہیں نہیں آئے تو فیض ہمیر صاحب سامنے کھڑے تھے انہیں کہا جی میں ہوں ڈی جی سی انہیں کہا اچھا آپ ہیں ڈی جی سی ان کی بڑی ریسپیکٹ کی تھی کہ آپ خود آگئے آپ کسی اور کو بھیجوا دیتے آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں بڑے لرنڈ ہیں بڑے سینئر آپ بیروکریٹ ہیں کچھ دنوں کے بعد کسی اور معاملے پر نوٹس لیا تو فواد حسن فواد کو پھر بلا لیا اب فواد حسن فواد جو ہے وہ سامنے ٹھہرے ہیں روشٹوں پہ کدھر ہے وہ فواد حسن فواد پرنسپس سیکٹری ہم نے اس کو بلایا تھا اس نے کہا جی میں ہوں اچھا آپ ہیں فواد حسن فواد تو ہم نے کہا یا روی چند روز پہلے تو ان کی بڑی آؤ بھگت کر رہے تھے آج ساکر نصار صاحب پہچانے سے انکار ہیں لیکن بہرحال برن ناظرین عمران خان صاحب کی جو ڈیالہ جیل میں قید ہیں ان سے متعلقے خبریں سامنے بھی آئی ہیں کہ ان کی مزید سختی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وہ جی عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس سیل کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اس سیل کی جو نگرانی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے بلکہ سیکیورٹی اور نگرانی بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی وہاں پر سیکیورٹی پر جو دیگر سیکیورٹی اڈیالہ جیل کے حکام تو موجود ہوں گے لیکن دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی وہاں پر تائنات کر دیا گیا ہے اور جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے ان کو ہفتہ بار تبدیل کر دی جائے گا یعنی ویکلی ڈیوٹی ہوگی ویکلی سے زیادہ کسی کی ڈیوٹی نہیں ہوگی اور عملہ جو ہے جیل کا ان سے کہا گیا ہے کہ جب یہ اڈیالہ جیل میں مختلف مقدمات کی سامات ہوگی امران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے صاحبیوں کے پاس نہیں جانا آپ نے پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم کے ساتھ نہیں جانا آپ نے امران خان کے پاس نہیں جانا آپ نے تمام لوگوں سے دور رہنا ہے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے لیکن کسی کے پاس جا کے آپ نے گف شپ یا اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہیں کرنی اور جیل میں جو ہے وہ جامعہ تلاشی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے یہ معاملات بھی یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ ناظرین کل ایک استیفہ سامنے آئے تھا پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کے صدر حماد عدر صاحب مصطفی ہو گئے تھے کچھ اپنی ریزرویشن کا اظہار کر کے کہ پانٹی جو قیادت ہے جو فیصلے کرتی ہے اس سے جو ہے وہ لا علم رکھا جاتا ہے امران خان کو بھی لا علم رکھا جاتا ہے اور میری چونکہ ازادانہ نقل و حرکت نہیں ہے اڈیالا جل تک رسائی نہیں ہے تو میں اپنے کارکنان کی تشویش کو دیکھتے ہوئے مایوسی اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس عدے سے ریزائن کرتا ہوں تو ان کے ناظرین ریزائن کرنے کے بعد پی ٹی آئی لاہور کے جو صدر تھے چودری اسکر وہ بھی ریزائن کر گئے اور جو سیکرٹری جنرل تھے لاہور کے حافظ دشان وہ بھی اپنے عدے سے جو ہے وہ ریزائن کر گئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین رات گئے ایک اور بھی خبر سامنے آئی ہے حسن یوب صاحب نے یہ بڑا دھماکہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں ویل کنیکٹڈ ہیں عدم اعتماد آنے سے پہلے عمران خان کے خلاف اور عدم اعتماد کے بعد بھی بہت خبرین انڈ بریکنگ تو حسن یوب صاحب نے کہا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم زمجیں اب مجھے نہیں پتا کہ کون انتظار کر رہا تھا اٹلیس میں انتظار نہیں کر رہا تھا جو یہ بتانے جا رہے ہیں کیونکہ دھماکہ ہونے والا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے دھماکہ ہونے والا ہے کہ بڑی خبر آنے والی ہے اور اس دھماکے میں صاحبت کی آرمی تحریک انصاف کے ان دو ورکرز اچھا اس میں ایک انہوں نے ٹویٹر کا جو ہینڈل ہے ایٹ ریان گریم اور ایٹ ماز حسین کو ایکسپوز ہونے کا وقت آگیا یعنی دو یہ صاحبی ہیں انٹرنیشنل کسی میڈیا کے ساتھ کس کے ساتھ وابستہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریان گریم جو ہے یہ ڈراب سائٹ نیوز کے ساتھ ہیں اور اسی طریقے سے جو ماز حسین ہے وہ بھی ڈراب سائٹ نیوز کے ساتھ ہیں اور ان کے ایک لاکھ اکتیس ہزار فالور ہیں اور جو دوسرے ریان گریم ہیں ان کے تین لاکھ ستامن ہزار ہیں تو حسن نے لکھا ہے کہ ان کے ایکسپوز ہونے کا وقت آگیا ہے کہ یہ صاحبی نہیں بلکہ صاحبت کے آر میں تحریک انصاف کے ورکرز ہیں جبکہ دوسری جانب رابی اس وقت چین ہی چین لکھ رہا ہے تو یہ ناظرین آج کا امارا بی لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ